جلیل دی جاتی ہے کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ پہلے سے تیشدہ ہے پھر ہم اچھے اور برے عمل و فیل کیسے کریں یا کرتے ہیں یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے قدر کہتے ہیں اندازے کو ایویلویٹ کرنا کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا مثلا چھوٹی سچ لیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا مشین بنا کر ہوا ایجاز میں اڑ جائے خود تو نہیں اڑ سکتا تو یہ ہر نو کی ایک تقدیر ہے اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں اسے والدین کی طرف سے جیز مل رہے ہیں اس کی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے ان دونوں سے مل کر شاکلہ بلتا ہے قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاترن بناتے ہیں ہمارے مصری لوگ پاترن کہتے ہیں اس کو اسے آپ پیٹرن سمجھئے تاکہ اس میں آپ نے لوہا پہ اگلا کر ڈالا تو اسی کے مطابقے ڈھل گیا تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائیمنٹ سے بنا ہے اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا اگر کسی کے شاکلہ میں سو فیصد نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے چالیس فیصد کیے وہ مارا گیا جس کے اندر رکھی ہی پچاس فیصد نہیں اس نے چالیس فیصد کر لیا کامیاب ہو جائے گا لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا بُسعہا every individual will be judged according to what was given to him by اللہ سبحانہ وتعالی لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something no there's no pre-destination it's only pre-knowledge اللہ نے مجھے اختیار دیا چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو اما شاکر و اما کفورا فمن شاہ فاليومن ومن شاہ فاليکفر جو چاہے امان اللہ ہے جو چاہے کفر کا اختیار کر لیا لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے یہ pre-knowledge ہے اللہ کا pre-destination نہیں ہے اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے ہاں وہ limitation جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن نیکی اور بدی خیر اور شر حق و باطل کا choice آپ کو دیا ہے اما شاکر و اما کفورا فمن شاہ فاليومن ومن شاہ فاليکفر this free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی کامیاب چاہے وہ مقدار میں کم ہو اب جب غضوہِ طبوع کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیشن اسرا ہے ساز و سامان چاہیے اب لاؤ پیسے پیش کرو حضرت عبو بکر نے اپنا سارا ساسا لاکر رکھ دیا پوچھا ہے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آیا ہو کہ کچھ نہیں چھوڑا صندیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہو اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت ایک غریب انساری اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کوئے سے پانی کھیچ کر باغ کو سہراب کیا صبح کو اسے کچھ خجوریں مل گئیں اجرت کے طور اس نے آدھی لاکر اپنے بال بچوں کو دے دیں گھر کا نفقہ نان نفقہ شام تک کے لیے آدھی حضور کے سامنے لاکر رہتے ہیں جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخور اڑایا ہاں جی ہاں بغیر ان خجوروں کے تو یہ لشکر جائی نہیں سکتا یہ تو بڑا یہ تو بہت حضور نے کیا کہا ان خجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہو تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے اللہ تعالیٰ کی لاتھی اندھے کی لاتھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر بلکہ ایوری انڈیویجیول اس کے علیدہ علیدہ حساب ہوگی اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعیون کر لے گا چلے سکتے ہیں